سلام علیکم جی آج کیا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور آج جو ہے ہم نے ٹرائی ویلوگ سٹارٹ کیا ہے اور ہم ہیدر آباد سے جا رہے ہیں نگر پارکر کی سائٹ اور اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے وہ ساتھ بجے کا اور میرے ساتھ موجود ہیں سامیر بھائی تو کیا سے ہے آپ لوگ شروز بھائی اور ارسلان مجھے آگئے چھنا دے پہلے جو ہم نے پیٹرول فول کروانا ہے اور کتنا پاوڑا لوایا ہے بھائی دیڑ پاوڑا لوایا ہے بھائی دین سو کلومیٹر دور ہے بھجر میں ہی نکلے ہیں یعنی تو میں آپ کو بتا تھا جو کہ انڈیا کے بلکل پاس ہے عمر کوٹ جا رہے ہیں اور جو اس طرف رہتا ہے وہ کنری بھائی سائٹ پہ تو وہ پیچھان سکتے ہیں یوں کہ کون سا سٹی ہے یا کون سا شہر ہے کنری اور یہاں پر ہم ریسٹ کر رہے ہیں یہ آکیب بھائی دیکھ سکے کتنے اتمران سے ریسٹ کر رہے ہیں سمیر بھائی ارسلان بھائی اور ایک اندر گیا ہے بات روم میں ساٹھ کلومیٹر سفر ہے اور ہم یہ تین گھنڈے کے اندر تے کی ہے اگر نگر پار کر جائے تو لازمی ایک اسٹیم آ رہے ہیں اور چائے لازمی پیئے کیا کہہ رہا ہے پھول کر دو صدر جاؤ ہے آکیب بھائی یہ پھول پھول کا پیرا سمیر دیکھ لے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے بلوگ اور اب ہم ناشتہ کر کے فری ہو چکے ہیں جناب کوالیاں سن رہے ہیں جناب تیار تیار ہو چکے اور میں بھی تیار ہو گیا ہوں اور اب جو ہے انشاءاللہ یہاں سے کنری سے سیدھے تیار یوکے کی فلائٹ ہے تو یوکے میں ملیں گے آپ کے ساتھ اے بھائی بندے مکمل ہوگئے ہیں اے بھائی 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 مکمل ہوگئے ہیں ہے اور چلہار جو ہے ہمارے کے حال ہمیں کنری سے کتنا سفر ہے نبی سر تقریبا نبی سر سے جو ہے سولہ کلومیٹر جو ہم ڈیم سے ہوتے چلہار کی جو ہے مشہور نمکو نام کیا کہتے ہیں اس کو گاٹیا کہتے ہیں اور یہ جو ہے مانکیا لگا ریسٹورنٹ تو سمجھ آ رہا ہے سندھی میں باقی آگے سمجھ نہیں آ رہا ہے اور اس طرف جو ہے مٹھی کا راستہ ہے ہاں تو بھئی ہم جو ہے ٹرائے کرتے ہیں پتہ نہیں کیا نام لیا تھا اس نے سمیر بھائی چلار کی نہیں اس نے نام لیا تھا اس کا پتہ نہیں کیا لیا تھا گاٹیا چلار کی گاٹیاں تھوڑی سی نمکین اور تھوڑی سی بھیکی مرچوں صرف گناتے ہیں پتہوں نے نامی کی گاپ مرچوں ، ہاں سوڑی چ коп حلتے ہیں سمیر بھائی generation جو رات فمکر تک کہ ایمی سٹ گاٹیاں ہاں بلگی بلگی اور آپ کو لگ رہی ہے مرچیں مجھے تو مرچیں نہیں لگ رہی میں کیونکہ چھالیا چھالیا بھی نہیں کہا تھا لیکن ہے تیسٹی کھلار کی مشہور تیدیاں چھلار یار چھلار ڈائیمنٹ وڈل مٹھی پہنچ چکے ہیں مٹھی سٹی اور انتہائی خوبصورت بہت سافتدھرا انہر سٹی بھی میرے ساتھ مٹھی شہر دیکھیں اور کیمنٹ کریں کہ آپ کو یہ مٹھی شہر کیسا لگا لگ رہے ہیں کہ اسلام آباد علی لکھاری ہیں ہاں پل اسلام آباد علی لکھاری ہیں اسلام صدری سڑکیں صفائی صدرائی آؤٹ کلاس جہاں سے پورا مٹھی شہر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹائم جو ہے مغرب کا وقت ہو رہا ہے میری کوشش یہ تھی کہ میں سنسیٹ کور کر سکوں نائٹ ویو اتنا کمال کا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہاں کا نائٹ ویو شیئر کر سکوں تو میرے ساتھ جو ہے سعید بھائی موجود ہیں اور ہمارے جو بندے باقی ہیں وہ وہاں پر بابا مصروف ہو چکے ہیں روٹ سے ہم ہوتے ہوئے ہیں اور یہ پورا کا پورا مٹھی شہر کمال کا ویو آؤٹ کلاس ویو رات کے وقت جو مٹھی شہر ہے اس کا آؤٹ کلاس آؤٹ کلاس ہوتا ہے ماحول کیونکہ یہاں لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ اسلام آباد سے مونال کے لئے اترتے ہیں وہاں پر جو ماحول ہوتا ہے بلکل سیم یہ سندھ کا مونال ہے میرے ساتھ موجود ہے آقیب سعاد سمی موٹا سمیر بھائی ارسلان میرا بچہ ہے اور سعید اور سمیر سمیر بارہ ساڑھے بارہ کا میں بتاتا چلوں وہ سامنے مونال ہے اور مونال پارک ہے یہ جو ہے گول چکرا یہ ریسٹورنٹ سے ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئی نا مونال والی فیلنگ سے سب سے انتہائی خوبصورت حسین نظارہ جو کروانے جا رہا ہوں وہ ہے ادھر مٹھی میں رات کے وقت کی جو لائٹنگ تو وہ مس نہیں کرنی آپ نے پورا ولوگ دیکھنا ہے اگر آپ میرے ولوگ پر نہیں ہوئے تو لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ سب کچھ کرنا ہے یہ کیا ہے سعید بھائی تازے تازے وہ لائپ بریڈ والے ہوئے 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 آؤٹ کلاس یہ یہاں کی فیمس ہوگی کبولتے ہیں پیس پیس اور یہ ہمارے صرف سمیر بھائی موجود ہیں کسا آرہا ہے مدہ بہت مدہ آرہا ہے آؤٹ کلاس اور ہمارے صرف یاکیب کیسا مدہ آرہا پھرس ٹائم آئے ہو لائپ میں مدہ آرہا کونے کھانا یہ آجاو 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 اس کے بارے میں آہ سمیر ایدراباس سے آگے کھا رہے ہو بھائی میں بھی کھا لوں ہے کیسے میں چٹ پٹا تھا ٹیسٹ شارہ یقین مارو اتنا کریسپین دائی دیکھ سکتے ہیں لائٹوں کو حساب سوئی کہ یہ کتنا بڑا شہر ہوگا ٹھیک ہے یہ جو ہے یہاں تک اور بیک میں بس وہ وائد لائٹ نظاری نا وہ پہاڑ تک بس یہاں تک ہے لیکن یہاں کے روڈ بھی آؤٹ کلاس ساف سترے بہت سفائی سترائی اور دوسرا کہ یہاں پر پولیوشن نہیں ہے شور شرابہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا اگر آپ لوگ اس طرف آتے ہیں تھر والی سائٹ پہ تو مٹھی کو لازمی وزر کیجئے گا مٹھی جو ہے نا انتہائی خوبصورت ترین شہر ہے اور یہاں پر سکون بھی بہت ہے